موسیقی موسیقی اور پھر جب چیزیں بہتر ہوں گی میچور ہوں گی تو پھر جس طرح بھارت کی باقی سٹیٹس ہیں اسی طرح یہ بھی ایک سٹیٹ ہوگی اور اس کا بھی ویسا نظام ہوگا لیکن اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے میں اب بات کو جوڑتا ہوں جو ہم نے پچھلے شو میں گورو بھئی آپ کے ساتھ کی کہ آج ہم نے بات چیز شروع کی کہ عمران خان بھی وہی لینگویج بڑھت رہے ہیں جو عمید شاہ بڑھت رہے ہیں ادھر سے ہم نے سیز فائر کی جو سیچویشن دیکھی وہ ابھی تک چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آئے دن نیوٹرلائز بھی ہو رہے ہیں ٹیررس آج ہی خبر آئی ہے کہ ایک جیش محمد کے ایک ٹیررس کو نیوٹرلائز کیا گیا مگر لگتا ہے کہ جب سے سیز فائر ہوا ہے تب سے انفلٹریشن شاید نہیں ہو رہی اگر ہوگی تو پھر سیز فائر کا مقصد ختم ہو جائے گا تو کیا عمران خان کی عمید شاہ والی جو لینگویج ہے وہ سیز فائر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی ریسینڈلی انڈیا ٹوڈے کے انکلیب میں جیشنکر جی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کی آپس میں سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی انہوں نے کہا اس پر میں بات نہیں کروں گا لیکن اصل بات خوش آئندہ ہے کہ دونوں طرف کی آرمیز نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے لیکن آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے اس کے پیچھے بھی کچھ بہت ساری تاریں ہوں گی جس کی وجہ سے سیز فائر ہوئی بہت ساری تاریں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان اب وہ نیریٹیب بول رہے ہیں جو بھارت بھی بول رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں صاحب میں آپ کو بتا دوں مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ میرا پرسنل آنالیسس ہے ایسا نہیں کہ مجھے کوئی خفیہ جانکاری ہے سمپلہ یہ میرا پرسنل آنالیسس ہے کہ the Indian army is committed to the ceasefire Indian army is 100% committed to the ceasefire اتنا مجھے لگا جو میں نے لوگوں سے بات کری ہے this thing but again this is not the official version because i'm not the official spokesperson میں اپنے اپنے پرسنل کے پاسٹی میں بولنوں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں صاحب پہینہ کنی تو کسی نہ کسی کاشی کاشر واد ہے کیونکہ پاکستانی آرمی رسائی کر ساتی ہے ceasefire کرنا نہیں کرنا Indian army is under a democratic dispensation تو اگر ہمیں کہ یہاں پہ کسی کور کمانڈر کا من چاہا کہ فائل کھول دیا ہے ایسا نہیں ہے اگر وہاں سے فائل ہو رہی ہے پھر تو کور کمانڈر کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹرلین کمانڈر اور کمپنی کمانڈری گولی ہی مار دیتے ہیں پہنی آسا تو لیکن اگر اوورال ایک گورنٹ لیول پر دیسائید ہو گیا ہے کہ ہمیں پیس کرنا ہے along the LOC then the Indian army will support and respect that peace in letter and spirit یہ میرا ایک پرسنل انمان ہے یہ میرا پرسنل ایک جس کو کہتے ہیں کہ انیلیسیس ہے پہلی چیز دوسری چیز جو جایشنکر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اس کے بھی میں آگے ایک بار جانا چاہتا ہوں اور تائے صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی زبان عمران خان is the frontal face یہ جو ایکچولی بھاشا بولی جا رہی ہے یہ جنل باجوا کی بھاشا ہے یہ عمران خان کی بھاشا نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں چائنا سے پرشیر آیا ہے ان کے اوپر چائنا سے پرشیر آیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کی امریکہ ہے سیڈ یہ بات تو صحیح ہے نا کہ پاکستان کو پیسہ دیتا کون ہے پاکستان کو تو امریکہ پیسہ دیتا ہے ایڈ تو امریکہ دیتا ہے چائنا لون دیتا ہے اور پاکستانیوں کو پتا ہے کہ بہت بڑے حال ہیں ایکنومکلی آپ ہر روز پاکستان سے ایسے ویڈیوز آتے ہیں کبریں آتی ہیں کہ سب ہاہاکار ہو گیا وہاں پر مہنگائی کی وجہ سے بہت مارا ماری ہو رہی ہے لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے دنیا بھر کی چیزیں ہیں which is very unfortunate I mean ٹھیک ہے بھارت پاکستان کی دشمنہ ہی ایک طرف ہے پر جو کراچی لاہور میں جو عام انسان ہے اس کا کیا لینا دینا ہے اس کی طرف سے آپ لڑو نہ لڑو اس کے لئے برابر ہے اس کو مابا کو دوائی مل جائے بچوں کو روٹی مل جائے وہ ہی بہت بڑی لڑا وہ تو خود اس کے لئے لائن آف کنٹرل تو کراچی اور لاہور ہے اس کے لئے تھوڑ نہ کشمیر لائن آف کنٹرل ہے سار اس کے لئے تو وہ ہی لائن آف کنٹرل ہے وہی بہت بڑی لڑا ہے تو I don't blame the people but مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میسج جا ہے آمریکا سے بہتوڑ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے جو یہ بات کی آپ بات جو ہے جو ہے نا اووورا فوقس is on China they don't want Pakistan doing this یہاں پہ ایک آتنگ وادی بھیجی جسے انڈیا ایریٹیت ہوتا رہے کیونکہ انڈیا میں پاکستان is not a challenge for us i'll be very honest with you but the reason is that in india it's very emotional when اگر کچھ ایسا ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ بورڈ میں اور گورنمنٹ کیوں پر بہت زیادہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور کوئی بھی سرکار ہے خاص طور سے موڈی صاحب کی سرکار جو پورا ایک لوگوں سے اسی معاملے پر national security کے معاملے پر اور ایسے دیگر معاملوں پر جو ایک mandate لے کر آئیے سامنے اور مضبوطی کے ساتھ mandate لے کر آئیے which is known as a nationalist government a right to a nationalist government وہ afford نہیں کر سکتے کہ ایسا کچھ بڑی چیز ہو کیونکہ اگر یہ چیز اگر کچھ ہو گئی خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کوئی حرکت پھر سے پاکستان کرتا ہے کوئی ہماکت کرتا ہے تو پھر یہ سیس فائر ویس فائر یہ دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا پھر دن the border will again be on fire and I hope اور میں پراتنا کرتا ہوں بھگوان سے کہ یہ سب چیز نہ ہو سیس فائر بنا رہے کئی سالوں تک بنا رہے اور میں تو کہہ رہا ہوں فوریور بنا رہے میں کہہ رہا ہوں اگلے ستر سال تک بنا رہے سیس فائر لڑنے کی گولی چلانے کی ضرورت نہیں اثر ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں چائنا فیکٹر ہے اس میں قوارڈ فیکٹر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں صاحب فون آیا ہے کسی کا بڑے آدمی کا اور پاکستان کس سے ہڑکتا ہے پاکستان کس سے ہڑکتا ہے پاکستان اس سے آپ سمجھتے ہیں میں تھوڑا چاہ ہڑکانا سمجھتے ہیں جی بلکل ہمارے ہیں کہتے ہیں کس سے یہ رکھتا ہے یہ بھی کہتے ہیں یہ رکھتا ہے تو پاکستان صاحب پاکستان کس سے آرکے گا وہ اس سے آرکے گا جو پیسہ دے گا چین پیسہ دے نہیں تھا آج کل چین ہز سٹاپڈ سی اتراک تو پاکستان کو پیسہ کون دے رہا ہے امریکہ دے گا پیسہ سر اور کوئی ہے نہیں اس کو پیسہ دینے والا اور امریکہ کی بات اگر اس کو اس کرائیس سے نکلنا ہے اور آئین ایف ہے کیا سر ورلڈ ڈانک ہے کیا at the end of the day it is the united states of amerika آپ اس کو ایسے پکڑ لیں ایسے پکڑ لیں بات یہ کل اگر اندیکہ بولے کہ نل بند کرو پاکستان کی اکنمی ڈھوک جائے گی چینہ نہیں بچا سکتا ان کو بلکو ٹھیک ہے